موسیقی 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 بلکل نہیں ہوگی تو پھر تیار ہیں آپ میرے ساتھ اس سبق کو مزید اچھے سے سمجھنے کے لئے چلیں جی ہم نے سبق پڑھا تھا جہاں سورج غروب نہیں ہوتا ایسی ایک جگہ جہاں سورج ہر وقت آپ کے سر پہ موجود ہوتا ہے یعنی دن کا سما ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے سبق میں دیکھیں تھی اب آپ کو سبق یاد ہے کچھ کچھ ذہن میں ہے پچھلا اچھا ہم اگر یہ سوال ڈسکس کریں ہم سوچیں کہ بتائیے بھئی کہ تھرمسو شہر کے لوگ شام کو گھر جلدی کیوں نہیں جاتے بھئی ہمارے یہاں تو ہم اگر اپنے ارد گرد سوچیں تو جیسے ہی شام ہونے لگتی ہے اندھیرہ چھانے لگتا ہے سب کو اپنے اپنے گھروں کو جانے کی جلدی ہوتی ہے ایسے ہی ہوتا ہے نا سب کی کوشش ہوتی ہے کہ اندھیرہ ہونے تک یا اس سے پہلے پہلے سب اپنے گھروں کو بحفاظت پہنچ جائیں تو تھرمسو شہر میں لوگوں کو شام جب ہوتی ہے تو گھر جانے کی جلدی کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں جاتے بھئی کیونکہ تھرمسو شہر میں شام ہی نہیں ہوتی اس لیے لوگ گھر جلدی نہیں جاتے اب بتائیے ذرا کوئی ایسا شہر ہو جہاں پہ دن کے بارہ بجے ہو دو بجے ہو تین بجے ہو چار بجے ہو ایک ہی جیسا سما ہو تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شام ہو رہی ہے آپ کو ایسا لگے گا کہ ہر وقت دن کا سما ہے تو ہمیں گھر جانے کی جلدی کیوں ہوگی آپ سوچئے اس چیز کو کہ اگر آپ جہاں پر بیٹھے ہیں جس علاقے میں جس شہر میں موجود ہے جس جگہ موجود ہے آپ کے پاس اگر اردگرد ایسے ہی محول ہو کہ رات نہیں ہو رہی اندھیرہ نہیں چھارا سورج نہیں غروب ہو رہا دن کا سما ہے تو ہم بھی ورکنگ میں رہیں گے ہمیں گھر جانے کی جلدی ہوگی نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے تھرمسو شہر کے لوگ بھی شام کو جلدی گھر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں شام ہی نہیں ہوتی تھی سمجھ میں آئی نا بات آپ کے اچھا جی اچھا یہ سوچتے ہیں کہ تھرمسو شہر اور مد نائٹ سین میں کیا تعلق ہے تھرمسو شہر اور مد نائٹ سین کیا ہے مد نائٹ سین دنیا میں صرف تھرمسو شہر میں ہوتا ہے جہاں سورج بارہ بجے نکتہ انتہا پر پہنچ کر گروب ہی نہیں ہوتا یہ تو بھئی ایک ریئر کالٹی لگ رہی ہے یعنی ایسی جیز جو ہمیں کہیں اور شاید ہی سننے کو ملے کہ آپ کے پاس جب دن کے بارہ بجے سورج نکتہ آپ کے انتہا پر پہنچ جاتا ہے یعنی پیک پر ہوتا ہے سن سورج کی روشنی تیز ہوتی ہے دھر جگہ سورج کی روشنی چمک رہی ہوتی ہے ہمیں سورج کی گرمہد بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایسی جگہ پہ پہنچ کر پھر سورج خروب ہی نہیں ہوتا ہے نا کمال کی بات اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں اور کیا چیز ڈسکس کر سکتے ہیں مصنف نے درود شریف کا ورد کیوں کیا بتائیے بھئی ایسا کیوں ہوا تھا کیا چیز ایسی ہوئی تھی کہ مصنف کو درود شریف پڑھنا پڑا سوچئے ذرا کیا ہوا تھا سبق میں سوچئے سوچئے تھوڑا آپ بھی سوچئے نا کہ کیا ہوا تھا سبق میں سبق تو آپ نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے مصنف نے یہ ورد اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا کہ اللہ نے دنیا کی خوبصورت چیزیں دیکھنے کا موقع دیا اب آپ سوچئے کہ آپ کسی ایسی جگہ موجود ہوں ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں اپنے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں اپنا نظام پتا ہے دن ہوتا ہے رات ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے سپہر ہوتی ہے سارے ٹائمنگ سیٹ ہیں اور یہ سارے ٹائمز ہمارے پاس سورج کے حساب سے سیٹ ہیں کب سورج چمکتا ہے آپ کے پاس سورج چمکنا شروع ہوتا ہے کیسے بارہ وچتے ہیں پیک پر آ جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے لیکن آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں سورج یہ غروب نہیں ہوگا تو پھر ہم بھی خدرت کی سنائی کے آپ جو ہے خوب ہم جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا کہ ہم نے بھی یہ قدرت دیکھی تب اس وجہ سے مصنف نے دروش شریف کا ورد کیا تھا کیونکہ اسے یہ موقع ملا تھا کہ وہ قدرت کا یہ منظر یہ نظارہ دیکھ سکے ٹھیک ہے اچھا اور ہم دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں نورویے کے لوگ توہم پرست ہیں جملے کی وضاحت کیجئے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ توہم پرست لوگ ہیں وہم وہمی ٹائک کے لوگ ہیں کیوں ہیں نورویے کے لوگ ایسے ایسا کیوں جملہ یہ جملہ کیوں موجود تھا اس سبق میں نورویے کے لوگ پتھروں کے چھوٹے چھوٹے مینار بنا کر دعا مانگتے ہیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو جائے یہ ان کی توہم پرستی ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر کے ایک مینار بنا لیتے ہیں پھر اس مینار کے سامنے دعا مانگتے ہیں اور ان کا یہ یقین ہے کہ جب اس طرح سمینار بنا کے دعا مانگی جائے تب اللہ تعالیٰ سنتا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے ہم جو کہتے ہیں دعا مانگنے سے پہلے سوچتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ تک مہت جاتی ہے کیونکہ وہ تو ہمارے دل کے حال سے سوچ سے ہر چیز سے واقف ہے تو پھر تو یہ تو ہم پرستی ہوئی آئی بات سمجھ میں آپ کے اچھا جی تھرمسو کے پرندے کب سوتے ہیں یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ بھئی جب وہاں پہ سورج ہی غروب نہیں ہوتا رات نہیں ہوتی تو یہ پرندے سوتے کب ہیں تھرمسو کے پرندے جب تھک جاتے ہیں تو سورج کی روشنیوں میں ہی سو جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے بھئی جب سورج غروب نہیں ہوتا رات کا منظر ہی نہیں ہوتا تو پرندے کیا کریں گے جب تھک جائیں گے تو سو جائیں گے جب تھکن اتر جائے گی تب اٹھ جائیں گے پھر ان کا دن شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اچھا قطب شمالی میں زندگی موت سے برتر کیوں ہے قطب شمالی میں چوبیس گھنٹے سورت چمکتا ہے اور سردیوں میں نہیں نکلتا ہے اس لیے زندگی بہت مشکل ہے ٹھیک ہے آئی بات آپ کو سمجھ میں تو آج جو ہم نے دسکشن کیا مجھے امید ہے جن سوالات کو آج ہم نے ڈسکس کیا اس سارے سوالات کون سے تھے یہ سارے سوالات ہم نے نکالیتے اپنے سبق میں سے تاکہ ان سوالات پہ ہم بات کریں تو آپ کو یہ سبق اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو اور اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور یہ ساری باتیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ آپ کے ذہن میں بیٹ گئی ہوں گی اور آپ انہیں بالکل نہیں بھولیں گے اب اگر آپ کی ٹیچر آپ سے یہ سوالات پوچھتی ہیں تو آپ ان کی جوابات کی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے موسیقی